اللہ علیہ وسلم آج یہ خصوصی تقریب شیف علی خان مصفر صاحب اور آپ حبزات کے لئے حبزات کو معلوم ہے کہ میں اللہ وحکم زیادہ زیادہ ان کو اتنی اہلیت اور صلاحیت ان کے اندر آئے کہ وہ صحیح معنی میں آج کی دور کی قیادت کر سکے اس کے لئے بہت ساری چیزوں پر یہ آنگوان ہوتا رہتا ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے طلبہ کے مستقبل کو دنیا بھر میں بیجنے کے لئے ان کی صلاحیتوں کو مروح کر لانے کے لئے عرب ممالک سے ہمارے تعلقات ہو تو مرنہ شیف علی خان مصفر کی جو خدمات لی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عرب ممالک کی انورسیوں سے ہمارے جو علمی حوالے سے تحقیق حوالے سے جو تعلقات ہوں گے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور ماہون بنائیں گے سفارت غانوں سے رابطے کریں گے ان ملکوں کا دورہ کریں گے اور ان ملکوں کی انورسیوں کے ساتھ وہاں باتجید کریں گے ان سے ایم ایورسائید کریں گے معداد کریں گے طلبہ کو وہاں بیجنے کے لئے وہاں کے طلبہ کو یہاں بلانے کے لئے استعبادے کے لئے کافی بڑا کام ہے انشاءاللہ کسی کے ساتھ ہم نے اس کے بھی ان سے کہا ہے کہ عربی ترویج کے لئے جو آپ کا مشن ہے اس مشن کو بھی ہم چاہرے ہیں کہ یہاں سے اس کو اکبر پور سپورٹ ملے اور آپ کو ہم سہرہ بھی دیں تو مجموع لوگ الاسلامیہ جو ہمارے ایک ہزار مدارس ہیں ان کے اندر کیسے عربی کی ترویج کے لئے کیسے ماہور بنایا جائے بلی تو شریعہ ہے الغزالی ہے ان تمام جگہوں میں شیخ علی خان کو زفر صاحب کی خدمات علمی خدمات جو ان کو تجربہ اللہ نے عطا بلمایا ہے وہ چیز سے بادہ کریں گے اس میں جو عام بات ہے وہ یہ کہ ایک عام استاد اور وہ استاد جو ایک پیغام رکھتا ہو اس کے پاس ایک پیغام ان لوگوں دینے کے لئے اس پیغام کو اپنی زندگی کا اپورڈنا بچھونا بنا لے ویشن بنا لے ان دونوں میں بہت فرق اتنا فرق ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی جس نے گریجویشن کی ہوئی ہو و دوسرا وہ جس نے گریجویشن کے بعد ماشر کیا ہو امفل کیا ہو ویشن کی ہو کتنا فرق ہوتا ہے محنو علی خان صاحب کو میں خاص طور پیشلی پسند کرتا ہوں کہ عربی زبان کی ترویج کا یہ مشن رکھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے مزارش کے لئے بہت عام ہے عربی زبان کی کتنی بڑی ہمارے دین میں امیت ہے اور اس وقت ہمارے اس علاقے میں اس پورے خطے میں اس کی ضرورت بھی ہے تو میں محادر رشید العربی کے ساتھ ازا کا بہت شکر گزاروں کی انہوں نے ماشاءاللہ محادر رشید العربی کو ایسے منظم کیا ہے جیسے میرا دل چاہتا ہے اور مجھے ہمیشہ اس میں فقر رہتا ہے کہ محادر رشید ایک ایسا یہاں شعبہ ہے اس کو کہیں بھی ہم پیش کر سکتے ہیں بین لقامی سطح بھی پیش کر سکتے ہیں عرب ممالک میں ہندوستان میں پاکستان میں تو اللہ داللہ اس شعبے کو جس سے بھی اس میں بیند کی ہے ساتھ ازا جو یہاں سے جا چکے ہیں پہلے یہاں پڑھاتے تھے ان کو ہمیں شکریہ دا کرتا ہوں اور جو ساتھ ازا یہاں پڑھانے ہیں بھی ان کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں مولنو علی خان مظفر صاحب کو درشیق لانے پر میں خوش آمدیت کہتا ہوں ساتھ ازا کی طرح سے طلبہ کی طرح سے مجھے انشاءاللہ امید ہے کسی سے بڑے مقصد کے لیے شیخ علی خان کو یہاں دعوت دی گئی ہے انشاءاللہ نے قبول کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ازا دن سے استفادہ کریں چونکہ ان کا ایک ماشاءاللہ اچھا تجربہ ہے اور اس تجربے سے آپ کافی بربور انشاءاللہ فائدہ ہو جائیں اور اس کا آغاز کل سے ہی ہو رہا ہے کل ہم نے ایک ایک ملک شفیر سے ہم نے میٹک رکھتی ہوئی ہے تو مولد ناوی میرے ساتھ جا رہے تو ایک دب میں ان کی میٹک رہا دوں گا اس کے بعد پھر یہ جانے رو جانے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو تعلقات عامہ ہیں بیار ہے جامعہ کا اس میں ان عرب ملک کو زیادہ درجی دیں گے جو ادارہ ابھی بن رہا ہو اس کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان عمود پر ان علمی مسائل پر جن کی آجہ میں ضرورت ہے اس میں عرب ممالک میں بہت نام ہوا ہے جامعہ ملکرہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ ملکرہ میں جامعہ دلعظر میں اور قطر میں کافی وہ ہیں قویت میں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں صاحب ساجی کے حوالے سے افراد ساجی کے حوالے سے ادارہ ساجی کے حوالے سے اور ایک ماحول فرام کرنے کے حوالے سے شیخ والی خان صاحب اس بارے میں بہت میند کریں گے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بہترین مقاصد کے لئے ایک خوش آئند بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قول فرمائے خان صاحب میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت شیخ صلیم اللہ خان صاحب نواللہ مرقضہ مزار تئیس سال ان کے خدمت میں رہیں تو تئیس سال حضرت شیخ صلیم اللہ خان صاحب کی صحبت کی برکات اور وفاق مدارس کے تحریبات وہ آپ کو منتقل کریں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ یوں سمجھے کہ پکا پکایا پھل آپ کو ملے ایک طرح کہ آپ درخت لگائیں اس کو پانی دیں اس کو جوان کریں بس میں پھل لگتے ہیں تو آپ کو لگاوار تیار پھل بلا ہے انشاءاللہ پائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے سبحانک اللہ امام الحمد کشت اللہ اللہ علیہ اللہ انترستغو